السلام علیکم ویورز الحمدللہ پاکستان کے بزنس کا ایکون سلیمان سویڈز کو آج یہ گاری ڈلیور ہونے جا رہی ہے اور یہ سلیمان سویڈز کے فور مین ہے جو آج مجھ سے یہاں سے گاری ڈلیوری لے کر جا رہے ہیں اور الحمدللہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ سلیمان سویڈز جیسے ادارے نے فٹون کو ریکمینڈ کی ہے فٹون کو کیوں ریکمینڈ کی ہے وہ آپ کو میں ڈیٹیل کے ساتھ بتاتا ہوں کسٹمر کا فیڈبیک کرتے ہیں اس گاری کے پیچھے انہوں نے کیا کیا لوڈ کرنا اور فٹون ٹرک کا آپ کو ساتھ ریویو کرواتا ہوں مٹھیائی کے بزنس میں انہوں نے یہ گاری یوز کرنی ہے باقی ہم ان کا کسٹمر کا فیڈبیک لیتے ہیں السلام علیکم بھئی جان کیا آل ہیں خریت سے ہیں پہلے نمبر پر بہت بہت مبارک ہو آپ کو نئی گاری کی مجھے دوسرا اپنا تھوڑا ساتھ تعرف کروائی گا آپ کہاں سے آئے ہیں اور کہاں پر گاری لے کر جا رہے ہیں میرا نام شبیل احمد ہے میں سلمان سویٹس کا فورمین ہوں ٹھیک ہے کمپنی میں ہم آئے ہیں سبحان موٹر پر یہ فوٹان گاری لینے کے لیے ماشاءاللہ ہمارے پاس پہلے بھی سیزو گاری ہیں اور اپی بھی بھی ہیں ٹوٹل کتنا فلیٹ چل رہے سارا آپ کے پاس کمرشل کے اندر سلمان سویٹ کے پاس سلمان سویٹس کے پاس ماشاءاللہ آٹھ نو گاری ہیں پہلے نو گاری ہیں چل رہی ہیں ان آٹھ نو گاریوں میں سوزو کتنی ہیں سیزو ماشاءاللہ ہمارے پاس چار ہیں اور باقی چار کونسی ہیں باقی چار دوسری کمپنی ہیں کوئی سوزو کی کمپنی ہے کوئی ٹیوٹا ہے اور کوئی مزدہ کمپنی کی ہے ماشاءاللہ لیکن یہ ہے کہ جو فیچرز اس فوٹان گاری میں ہیں کون گاری میں نہیں ہیں نہیں ملے ماشاءاللہ جی بھائی جن تو آپ مجھے اس کے تھوڑے سے انجن کے متعلق اب بتائیے گا آپ ماشاءاللہ فور میں نے اس کے اپنے گاری کا مکمل معاینہ کر کے اپنے مالکوں کو سلیمان سویٹ کو فٹان ریکمنٹ کی ہے انجن میں آپ نے کیا دیکھا ہے انجن ہے جو سیزو کا اور جو فٹان کا انجن ہے یہ ایک ہی ہے فور جی بی وان انجن ہے دونوں کی ہاں جی اس کو ہم نے اس لیے ریکمنٹ کیا ہے کہ اس کی قیمت جو ہے وہ سیزو سے کام ہے ماشاءاللہ ایوریج بھی زیادہ دے گی ہمیں ڈیزل کا خرچہ بھی کم پر رہا ہے اور قیمت بھی ہماری جو ہے ایوریج کی تو ہم نے بات کر لی ہے کہ ایوریج یہ زیادہ دے گی لیکن یہ ایوریج زیادہ کیوں دے گی اب تھوڑا سا کسٹمرز کو جو پبلک دیکھ رہی ہے اس کو اوٹھینٹیکلی اس کے ایویڈنس بتائیں کہ بھئی اس وجہ سے یہ آپ کو ایوریج زیادہ دے گی چلائیں پھر ایویڈنس کی طرف چلتے ہم بیک سائٹ پر آگئے ہیں سو ابھی بھائی سے ہم پوچھتے ہیں کہ اس گاری کا بھی انہوں نے بتایا کہا تھا کہ اس کی فیول ایوریج بہت اچھی ہے ڈسٹربنی ہوتی اس کی بیسک ریزن کیا سر بتائیے گا ذرا پلیز اس کی بیسک ریزن یہ ہے کہ یہ جو اس کا ڈیزل ٹینک ہے نا یہ سٹینلیس سٹیل کا بنا ہوا ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں سٹینلیس سٹیل ہے سیزوں میں آ رہا ہے وہ آئرن کا بنا ہوا ہے تو اس کے آئرن کا یہ ہے کہ زنگ وغیرہ لگتا ہے اس کو جو کچھرا وغیرہ وہ پمپ میں چلا جاتا ہے اس کی ایوریج جو ہے نا وہ پھر کم ہوتی ہے یہ سٹینلس سٹیل میں جو ہے نا وہ نہ تو زنگ لگے گا اور نہ کچھرا پمپ میں جائے گا اس کی وجہ سے اس کی ایوریج جو ہے نا وہ بھی سٹین رہے گی آپ کے مطابق یہ ایوریج اس کی ڈسٹربنی ہوئی گی تو آپ نے یہ پروپرلی طور پر ایک اور چیز بتائیں یہ ساری چیزیں آپ نے میکینکس کو بلا کے پروپرلی آپ نے تسلی کی ہے انجینئر سے مشورہ کر کے ان کے جو ہے وہ ہم نے سارا دیکھ کے کہ ان سے پوچھا ہے کہ ہم نے سیزو پہلے رکھی ہوئی ہے اس کی ایوریج اتنی ہے تو دوسری نئی گالی لینی ہے تو انہوں نے ہم کو فرطان کا مشورہ دیا کہ فرطان گاری کی ایوریج بھی ٹھیک ہے تو ماشاءاللہ کام بھی اچھا کرے گی چلے ماشاءاللہ نیکسٹ اگر کچھ بتانا چاہیں تو ٹائرز کے متعلق تو جو آپ نے سارا آپ نے تھنٹی کے لیے آپ نے چیک کی ہے میکینک کے ساتھ آپ نے اس گاری کو چیک کی ہے وہ بھی آرڈینس کو بتائیے گا تو یہ ٹائرز کا کیا معاملہ ہے ٹائرز کا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے جو سیزو پہلے دی سیزو ہم لیتے ہیں تو ان چھے ہمیں جو ہے نو وہ ٹائر چینج کرنے پڑتے ہیں کیوں چینج کرنے پڑتے ہیں ہمارا جو لوڈ ہم ڈالتے ہیں ہم جو وزن ڈالیں گاڑی کے اوپر یہ ان کو اٹھانے کی طاقت رکھتے ہیں لیکن وہ جنرل کا ٹائر اس قابل نہیں تھے کہ وہ اتنا وزن اٹھا سکتے ہیں اس لئے ہم کو ٹائر چینج کرنے پڑتے تھے تو یہ ہمارا ٹائر چینج کرنے کا خرچہ بھی بچ گیا ہے بچ گیا یعنی کہ کافی زیادہ آپ کی یہاں سے بھی جو بچت ہے وہ ہو جاتی ہے اگر آپ ٹائر چینج کرواتے ہیں جنرل کا اتار کے تو یہ نئے ٹائر ایمپورٹی لنگ لانکے وہ کتنے کوکے آ جاتے ہیں کوئی ڈیڑھ دو لاکوں کی ڈفرنس پڑ جاتا ہے جی اتنا پڑ جاتا ہے جب ایمپورٹی ٹائر ڈالواتے ہیں چلے ماشاء اللہ یعنی کہ آپ کے ٹائرز کے بھی یہاں سے جو آپ کی بچت ہے ٹائرز کی بھی ہو گئی ہے سو بھائی جان نیکسٹ ریکمینڈیشن آپ کی کیا تھی سگاری کو لینے کی نیکسٹ ریکمینڈیشن یہ تھی کہ جو ہم نے سیزو لی تھی اس میں جو ہے نا وہ جینمن فریم آ رہا تھا سنگل اسے لے کر ہم کو ڈبل فریم کرنا پڑا تھا ڈبل کروایا تھا اپنے سوزو کو جس کی وجہ سے اس کی طاقت میں کم ہی آ گئی تھی کتنا آور لوڈ کیا تھا ہم نے اس کو کیا تھا ایک بار دو ٹن زیادہ وزن دالا تھا جس کی وجہ سے یہاں سے وہ بریک ہو گیا تھا اچھا یہاں سے فریم اکثر ٹوٹ جاتا ہے اور اسے لینے کا یہ مقصد ہے کہ یہ جینمن جو ہے نا یہ ڈبل فریم آیا یہاں سے یہ اوپر سے نیچے سے ڈبل فریم ہے یہ ڈبل فریم ہے جینمن فریم ہے اس میں ہم کو یہ بھی پریشانی نہیں ہے یعنی کہ یہ بھی آپ کا سیف پوائنٹ ہے اس کے تمام سپیکس میں آپ نے یہ چیز بھی دیکھی ہے کہ اس کا فریم ڈبل مر رہا ہے آپ نے پوری تسلی کی ہے چلیں ماشا نیکسٹ فیچرز کی اگر ہم بات کریں تو آپ نے سلیمان سویٹ نے اگلا فیچرز ماسٹر فوٹان ایم ٹو ایٹی کے اندر کیا دیکھا ہے جی ہم نے اگلا فیچر یہ دیکھا ہے یہ جو بریک ہے اس کی یہ میں دکھا دیتا ہوں جی ٹھیک ہے یہ ہمیں سیزوں میں یہ چیز نہیں ملی ہے اور دوسری کسی گاری میں بھی یہ چیز نہیں ملی ہے سر اس بریک کا درہ فنکشن بتائیے گا آرڈینس کو فنکشن یہ ہے کہ اس کا یہ دیکھیں اگر بریک لگائیں گے نا تو ان تمام چھے کے چھے ویلوں میں برابر آئل جو ہے نا وہ تقسیم ہو جائے گا جس کی مدد سے آپ کو فائدہ کیا ہوگا فائدہ یہ ہوگا کہ ایوریج بھی ماری ٹھیک رہے گی اور جو سلیپنگ والے ایڈیاز ہوتے ہیں وہاں پر ٹائر جو ہے وہ سکیٹنگ میں نہیں کریں گے اس ٹائر آپ کی گاری سکیٹ نہیں کرے گی کیونکہ موسٹلی آپ کے جب لوڈ کرتے ہیں تو آپ کا کاروبار ایسا ہے سویٹس کا کاروبار ہے کہ اگر اس کو سکت بریک لگے تو اگر سکیٹو ہو جائے کوئی ایسا معاملہ ہو جھٹکا لگے تو نگوشیبل ہے اس میں آپ کو یہ خطرہ فیس ہوتا ہے کبھی کسی گاری میں کہ جب سکیٹو ہو تو آپس میں جب سمان لگتا ہے تو ڈیمج ہو جاتا ہے اس میں ان کو یہ بھی بھی ہے کہ ہمارا سمان بھی جو ہے نا وہ باحفاظت اپنی منزل پر پہنچا ہے یعنی کہ اس میں سویٹس کا سمان ڈیموج ہونے کے جو خدشات ہیں وہ اس میں کافی زیادہ کام ہے بھائی جانا بگلا سوال یہ ہے یہ چودہ فٹ کا فریم آپ مجھ سے الحمدللہ کیش پر لے کے جا رہے ہیں کیونکہ سلمان سویٹ ہے قدار ہے کس طور سے وہ دور رہتا ہے وہ جو بھی ڈیل کرتا ہے کیش کیو پر ڈیل کرتا ہے تو سلمان سویٹ والے آپ لوگ اس کے پیچھے بنوائیں گے کیا سپلائی کریں گے اور کیا جو آپ یہ چیزیں بنائیں گے اس کے پیچھے کنٹینر بنوائے ہیں کیا آپ کو کسی آلٹریشن وغیرہ کی کوئی اس میں کوئی چینجنگ کرنے کی کوئی تبدیلی کرنے کی کوئی ضرورت پڑے گی کانلی یہ بھی ذرا کسٹمر کو بتائیے گا الحمدللہ ہم نے یہ چودہ فٹ کا جو فریم لی ہے نا اس پر ہم ایک کنٹینر رکھیں گے کنٹینر رکھیں گے اس میں مٹھائیوں وغیرہ کنٹینر باند کنٹینر بنوائیں گے کنٹینر رکھیں گے اور اس کے کنٹینر رکھنے سے پہلے ہم کو فریم ڈبل نہیں کروانا پڑے گا یہ آپ کی بچت ہے کمانیاں کمانیاں کے پٹے اس کے پٹے بھی پہلے ہی کمپنی نے زیادہ رکھے ہوئے ہیں ہم کو چینجنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی پٹے بھی چینجنگ کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی یعنی کہ جو پٹوں کے آپ دوسری گاریاں لیتے ہیں پٹوں کے ایکسٹینڈ کروانے میں جو پیسے لگتے ہیں خراجات لگتے ہیں وہ بھی یہاں پر آپ کے سیف ہو جائیں گے یعنی کہ الحمدللہ آل ان کیٹگری سے آپ نے تو جناب ہم سے زیادہ ہم سے زیادہ ہم پرفیشنل لوگ ہیں ہم سے زیادہ آپ نے اس گاری کو سٹیڈی کی ہے تسلی کی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو پرچیز کی ہے کیونکہ کوئی بھی ادار ہے گورنمنٹ سیکٹر ہے یا پھر کوئی سلمان سویٹ ہے یا کوئی براد دار ہے وہ پہلے اپنی تسلی کرتا ہے گاریوں کو دیکھتا ہے میکینیکلی فیزیکلی ریٹ وائز پھر جاگ اس گاری کو پرچیز کرتا ہے سو آپ نے یہ ساری تسلییاں ڈیٹیل کے ساتھ تو آپ الحمدللہ فل سیٹسوائیڈ ہو کر گاری لے کر جا رہے ہیں چلی جی ہم نے سارے تو ریویو کر لی ہے ٹھیک ہے لیکن ابھی ہم نے لک کے اوپر بات نہیں کی تو لک کے متعلق ذرا بتائے گا کہ لک کے اندر آپ نے کیا چیز اٹریکٹیو دیکھی ہے جس کی وجہ سے آپ امادہ ہو گئے ہیں انسسٹ ہوئے ہیں فٹان ٹرک کو پرچیز کرنے میں یہ بھی بتائیے گا پلیز جو ہے نا کہ کمرشل گاریوں میں ایسی لک ہمیں دیکھنے کے لئے یہ کبھی کہیں نہیں ملی ہے یعنی کہ آپ کو یہ یونیک لک پھیل ہو رہی ہے اور اس کے بعد جو ہے کہ کمرشل گاریوں میں یہ لیڈی لائٹ نہیں ملتی لیڈی لائٹ یہ جناب لیڈی لائٹ دے دی گئی ہے ٹھیک ہے فٹان میں ہمیں جو ہے نا یہ لیڈی لائٹ ملی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کا جو پینٹ ہے وہ ای ڈی پینٹ کیا ہوا ہے ای ڈی پینٹ جو ہے وہ کاروں کے اوپروں تیٹرکوں پہ نہیں ہوتا آپ نے یہ چیز بھی ٹرک کے اندر شو کی ہے دیکھی ہے یہ فٹان کے اندر یہ دیکھی ہے یہ فور من ہے سلمان سویڈز کے ٹرانسپورٹ کے یہ جناب انہوں نے تقریباً پندرہ سے بیس دن گاری کو مکمل طور پر تسلی کی ہے چیک کی ہے گاری کو میکینیکلی فیزیکلی میکینیکس لاکر انہوں نے چیک کی ہے مارکٹ کے اندر جتنے باقی شو روم تھے کمرشل کے ریلیٹیڈ یہ تمام شو روم پر گئی ہیں سرزرہ بتائیے کہ آپ تمام شو روم پر ہو کر رہے ہیں میں نے تمام شو روم جو ہے نا وہ سب کو ویزٹ کیا تھا بیکوز سلمان سویڈ ایک ادارہ ہے ایک ادارہ پہلے اپنی پروپر تسلی کر کے پھر آگے کوئی گاری پرچیز کرتا ہے انہوں نے تسلی کی ہے میکینیکلی تسلی کی ہے فیزیکلی تسلی کی ہے ہر لحاظ سے تسلی کر کے الحمدللہ انہوں نے گاری ہم سے پرچیز کی ہے مارکٹ میں ہور بھی اس کیٹیگری کی گاریاں تھے لیکن سب کو یہ فلائی آور کر کے کٹ کر کے الحمدللہ انہوں نے فٹون کا ریکمینڈیشن کی ہے اور آپ کو میں نے ساری ڈیٹیل بھی بتائی ہے کہ بھائی نے اس گاری کو پرچیز کیوں کی ہے کیونکہ سارا کام انہوں نے کی ہے زیر نگرانی کی ہے ان کی ڈیوٹی تھی کہ گاریوں کی جا کر سپیسیفیکیشن دیکھیں گاریوں کی تسلی کریں پھر جا کر پرچیز کریں سو ویورز اگر آپ اس شاندار ٹرک کو نگد اور آسان اقساط پر حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ کو صرف شنکتی کارٹ کی کاپی کے اوپر تین سال پانچ سال سات سال کی آسان قسطوں کے اوپر یہ شاندار قسم کا پروڈکٹ مل جائے گا حاصل کرنے کے لیے نیچے دیئے کے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ اجادت دیں سر بہت شکریہ سر آپ کا سر بہت شکریہ آپ کا بہت مربانی الحمدللہ بہت اچھا لگا آپ سے مل کے بہت شاندار ریویو تھا آپ کا فٹون ٹرک کا بہت ماشاءاللہ انشاءاللہ اور نیکسٹ بھی تورہ بتا دے کہ نیکسٹ کبھی پرچیزنگ کریں گے نیکسٹ انشاءاللہ ہم اس پر جو ہے وہ کنٹینر وغیرہ رکھ کر تو اس کو کلیر کر کے تو انشاءاللہ پھر دوبارہ ایک اور گریبی انشاءاللہ جی انشاءاللہ جی بہت شکریہ سر جزاک اللہ ڈینکیو